السلام علیکم گائز تو یہ ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے شیخہ سے اور میں نے اس کو بالکل نہیں ہیدھا رہا تیار نہیں کیوں کیونکہ یہ اچانک سے ولوگ بن رہا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے شیخہ سامنے دیکھو ہیدھا رہا ہائی کرو گائز کو ہائی السلام علیکم کرو سلام بولو سلام اوکی آج میں نے تمہا لی کچھ چیزیں لے کر آئی ہوں اوکی کمین دکھاتی ہوں صبر 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 دکھاتی ہوں صبر دکھاتی ہوں ٹھیک ہے صبر 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 یہ تھیلی بھر کے اس کے لیے چیزیں ہیں صبر جا صبر تو کر اچھا سب سے پہلی چیز تو دکھا دے یہ کیا ہے تو چاہتے کا ہے کینڈی ہے اس میں تو پورڈر پورڈر لگ رہا ہے یہ پورڈے نا یہ تو میلین ایس کفی ہے صبر جا یہ تیرا اومان چیپس یہ تیرا سہر چیپس یہ تیرا دوسرا چیپس اپنی مین مین چیزیں اٹھا رہی ہے یہ بیلون ہے اس کا جو دکان سے ہمیشہ پسند کرتی ہے پھر کیا یہ تیری جیلی شیخہ جیلی جیلی بیلون لے کے جا رہی ہے چیزیں اور تو لے یہ تیری جیلی یہ تیرا سیون اپ تو بھول گے ہاں نہیں سیون اپ نہیں ہے کیا یہ پتہ میں کیا ہے یہ کھول کے دیکھا مجھے کیسی ہے یہ کینڈی سبر میں کھول ہوں گی کیونکہ ہاں یہ ایسی کھولتی ہے کیا ہے اس کے اندر اللہ اس کے اندر کچھ نہیں یہ لوگ بلو پناتے ہیں اور پھر کیا ہے اور یہ تیرا چوک دیکھو یہ ہے کینڈی سٹک میں بہت کھاتی تھی لیکن یہ ایسی نہیں میں تو اصلی چوک بھی کھاتی تھی میری ٹیچر کا چھرا چھرا کے وہ بورٹ پہ لکھتی تھی اور پھر میں کھاتی تھی گایس تو ادھر سے میرا ویڈیو کنٹینیو رہے گا اوکے اور دیکھو میں کیا ریکارڈ کرتی ہوں کیا نہیں کرتی ہوں اے اللہ حافظ بول اللہ حافظ اور تینکیو بول مجھے بول مجھے دیکھ آئینے میں کیا دیکھ رہی ہے اچھا تو گائز جو بیان آتی ہے فروٹ و ویڈیو ٹیبل لے کر تو میں نے سوچی ریکارڈ بھی کر لو دیکھو اتفاقاً میں نے سوچی ریکارڈ کر لو اور اس کی وین پوری کی پوری خالی ہے دو تین چیز بندے نے لے کر آیا سب کو باٹ کر پر اینڈ میں لے کر آیا تو میں میری ماں کو بول رہی ہے کہ کیلہ لے لو پھر بھی ایک کچھ ہے تو ہم لوگوں نے یہ نہیں لے کیونکہ اس کو پکتے پکتے ہی بہت ٹیم ہو جائے گا مرچی مجھے چاہیے تھا تو مرچی مرچی میں نے لے لیا اور مرچی لے لیا اور کیو آج اس نے اپنی وین لیٹ لے کہتا تو آج میں نے مرچی اور ہم لوگوں نے کیوی لیا تاکہ کیوی جوس پی سکے کافی کافی فریش ہے اور اچھے ایک کرتون یہ میرے وانگویٹ کا جوائنٹ پین ریلیزنگ شیٹ ماسک ہے ٹھیک ہے یہ ہے کھول چپکاتے کے جدھر بھی درد ہوتا ہے کئی بھی جوائنٹ پہ کونی پہ گٹنے پہ مجھے فیل وقت پہ پینے تو یہ کھول کرتا ہے اور یہ ایک دم ہوت اس کا وہ ہے یعنی کہ ایک دم تھوڑی جلن ٹائپ ہوتی شاید میں نے پہلے بھی یوز کی تھی اور یہ کیسا یہ میں نے نہیں یوز کی فیل وقت تو ابھی میں یہ ٹرائے کروں گی دیکھتی ہوں جس کسی سے بھی مجھے راحت مل جائے کیونکہ میرے بیک بون پہ کافی پینے اور دوسری چیز یہ یہ چھوٹے چھوٹے بام ہیں فاتیما بام اویل ٹھیک ہے مجھے تو لگ رہا ہے انڈونیشن زبان کا لیکن خیر یہ جو بام ہے نا اس کے اندر دیکھو ایک کوٹن ہے ٹھیک ہے کافوس ہے اس کے اندر اویل لگاوا ہے اور اس کی smell اتنی strong ہے نا تو یہ better ہے جیسے کہ کئی پین ہو تو واہ لگانے کے لئے یہ better ہے کئی پین ہو یا تو پھر سردی اور یہ بھی دوسرا بام ہے اس پر منٹ لکھا ہے لیکن یہ بھی فاتیما اویل کا ہی پروڈیکٹ دیکھو اس پر لکھا رہے گا فاتیما کدھر ہے یار خیر یہ بھی بیوٹی سپا بھائے فاتیما تو یہ دو چیزوں کے لئے use ہوتا ہے cream for fluid nose یعنی سردی زخام ہو تب apply at the pain on the body and massage up to the conditions خیر اس کی بھی smell صحیح ہے لیکن کچھ زیادہ strong نہیں خیر ابھی میں try کروں گی کیونکہ کافی ایک مہینہ ہو گیا مجھے بالکل ریلیکس نہیں ہو رہا خیر یہ میرے one week کا بھی اس پر فوکس کرتی ہوں انشاءاللہ مجھے pain relief ہو جائے گا جب میں نے پیکٹ کھولی ہوں تو مجھے اتنے سارے اندر سے sheets ملے تقریباً دس sheets ادر لکھاوا بھی تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی اور بس اتنا سمجھ آرہا تھا کہ 24 hours اس کو لگانا ہے اس کے بارے میں میں کچھ اس لئے نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ ہر چیز الٹی بلٹی زبان میں لکھی ہوئی ہے جو کہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی ہے دیکھو پوری الٹی الٹی زبان میں لکھی تو کیسے آپ لوگ یہ ولوگ سچارٹ ہوتا ہے اب اور ابھی سے سیکنڈ ڈے لگ چکا ہے اور آج میں باہر جا رہی ہوں اور دوسری بات میرے گلے میں بہت درد ہیں بہت بہت زیادہ درد ہیں میری آواز سے پتہ لگ رہی ہوگا اور کہا جا رہے ہم لوگ وہ وہاں جا کر پتہ چلے گا ویڈیو آگے تک دیکھتا جاؤ سپیشل جگہ جا رہے ایک سلیبریٹی آرہی ہے ابھی میں نے سینسر کھول دی اور دوسری چیز اب میں اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں فرینڈ کے گھر کے سامنے ہوں اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں پھر اس کو لے کر پھر ہم لوگ سب فرینڈز اکٹھا جائے گئے تو ایسی کچھ میں ہوئی ہوں تیار اتنی آج میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں تیار ہوں اور انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی وہ نہیں ہو لیکن پتہ نہیں میں ولوگنگ کیسے بناوگی اور فرینڈ لوگوں کے ساتھ جانے کا نا ایک یہ ہی فنڈا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ پہ فکس ٹائمنگ پہ بندہ نکل ہی نہیں سکتا ہے میری ایک دو فرینڈز سے وہ تیار ہیں اور میں بھی تیار ہو گئی ہوں ابھی میں آکے جب ان کے گھر دیکھ رہی ہوں تو کوئی سو ہو رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی نہ ہو رہا ہے بس ابھی دیکھو کتنا ٹائم ہوتا ہے جانے کے لئے امید ہے کہ ہم فکس ٹائم پہ پہ پہنچ جائے تل دین میں ابھی بیٹھ ہی رہو گی ویٹ کرو گی اور پھر ہم ادھر سے نکلے گئے اور جانے کے لئے بھی شاید ایک گھنٹے کا راستہ ہے یا تیس منٹ کا راستہ ہے کچھ ایسا ہی ہے مجھے تو نہیں پتا ابھی تک اور گائز میری ابھی تک بال بھی گیلے کیونکہ میں بیمار تھی تو میں نے کیا کری شاور لے کر جو بیسک سے مجھے کچھ اوور تیار نہیں ہونا تھا جو ابھی میک اپ اوور دکھ بھی رہا لیکن یہ اوور نہیں ہے جس بیس منٹ کا میک اپ ہے میں نے دو شیڈز لگائی اور شیمر لگا لی اور مسکرہ تو میں نے ادھر ہی آکے لگائی ہو ٹھیک ہے بیگ میں کیری کر کے لائی ہوں ثبوت کے طور پہ ہے میری بیگ میں بھی ہے میں دکھاتی ہوں دیکھو ثبوت کے طور پہ میرا مسکرہ بھی میری بیگ میں ہے اور پھر میں مسکرہ بھی ادھر آکے لگائی ہوں جیسے ایک بے دلی کا جو آج میک اپ ہے بس بے دلی کی تیاری ہے اور آج میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں کل سے لے کے ابھی تک جاگ رہی تھی اور دو گھنٹے کے لئے میں سوئی ہوں اور پھر میری فرینڈ کی کول آکے اس نے مجھے اٹھا دی پھر بھی میرے اندر ہمت نہیں تھی آنے کے لیکن اس نے مجھے بولی موقع بار بار نہیں آتا رہی ہیں ایسا نہیں کرنا یہ نہیں وہ نہیں تو اس کے اتنے بولنے پر میں فریش ہو کر تیار شیار ہو کر میں آ گئی ہوں اور ان لوگوں کا یہ ناٹک چل رہا ہے ایون میں نے کچھ کھائی بھی نہیں اب تک گائیز اور دیکھتے جاتے جاتے کتنا ٹیم ہوتا ہے ابھی جا کے اندر سکا آواز لگاتی ہوں تو ابھی میں اپنی دوست کے گھر میں اپنے لئے چائے بنا رہی ہوں سوری تھوڑا سا چولا گندہ لگ رہا ہے دوسری چیز یہ کہ میں جب سو کے اٹھتی ہوں تو مجھے چائے یا کافی کی بہت ضرورت پڑتی ہوں مجھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے اور ابھی اس میں میں نے چینی اور چائے کی پتی ڈالیوں اور جیسے وارٹر بوائل کر کے ڈالیوں کی زیادہ تر ملک ٹی سے زیادہ مجھے سادھی ٹی اچھی لگتی ہے اور بال بھی گی لے تو ایسی کی ہوا سے باہر اگر جاؤ گی تو مجھے اپنے سر میں درد پکڑے گا ہی پکڑے گا اس لئے احتیاطر میں پیریوی فینش کرنے کے بعد باہر نکلے گئے اچھا تو گائز اب ہم باہر آئی گئے لیکن ایک فنڈا ہو گیا ساتھ میں یہ ہو گیا کہ ہمیں لکیشن کا پتہ نہیں اور ہم نے دو دو ٹیکسیز چینج کی اس میں بھی ایک دو گھنٹہ زائے ہو گیا دیکھ سکتیوں کہ رات ہو گئی ہے اچھا تو گائز فائنلی فائنلی ہم آگئے ہیں ہماری ڈیسٹینیشن پر لیٹا ہے لیکن خیر آگئے ہل این لیڈیز کلب ہے میں فرس ٹائم آئی ہوں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں یہ بلڈنگ بڑی دکھ رہی لیکن میں نے سنیوں کہ ایک سائیڈ میں ایک جیسا خیمہ جیسا بناتے ہیں نا ویسا ٹین طریقے سے ہے یہ ہے وہ سیلیبریٹی جو فیمس ہے کافی فیمس ہے تو دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں یعنی یہ سیلیبریٹی کا شاید کچھ تین دن کا ہے پروموشن شاید اس کے بعد یہ ٹین بند ہو جائے گا تو اس کے اندر ساری صرف لیڈیز کی چیزیں ہیں اور کافی لیڈیز ہی ہیں ناٹ منز منز الاوڈ نہیں ہیں تو ایسی کچھ ہے اور میں اس چیز سے ادھر کنفیوز تھی کہ میں ولاغنگ کروں کے نہیں کروں کیونکہ ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے نا تو پھر ادھر پہ تو ساری لیڈیز وغیرے تھی اور خاص کر کے ادھر یو ایم ایسا چلتا نہیں کہ کوئی کسی کے ویڈیوز بینہ پروموشن کے بنا لے تو میں اتنی حد تک بنا رہی جتنی حد تک مجھے بنانا چاہیے جتنا مجھے صحیح لگ رہے تو میں کسی کو ریکارڈ نہیں کرنا چاہتی ہوں یہ پرفیومز پوری لگی ہوئی تھی ٹیبل پہ اور یہ برکھے وغیرہ تھے جو کہ بہت زیادہ مہنگے بھی تھے اور دوسری چیز بہت اچھے لگ رہے تھے اور ایونٹ ٹچ کرنے میں ان میں کچھ بات تھی ہیوی تھا کپڑا بہت ہیوی تھا تو پھر یہ ابھی جو ہے انسٹیچ کپڑے ہیں مخوار کندورے کے ٹھیک ہے اس میں لوگ لوکل لوگ زیادہ کندورے بناتے ہیں اور یہ جو مخوار دکھ رہا ہے اینے کے ایمروڈی وارک ٹھیک ہے یہ جو تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آئے اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں یہ جو دکھ رہا ہے یہ نیشنل ڈے کا ہے جو ابھی نیشنل ڈیشاہ ڈیسمبر میں آ جائے گا تو اس کے پہلے جیسے انڈیا کا فلیک ڈے ایسا کچھ بھی ہوتا ہے فلیک ڈے تبھی گزر گیا خیر جیسے نہ کوئی بھی تہوار آنے سے پہلے اس کے ڈریسز آ جاتے ہیں اور کھائز ادھر یہ سیلیبریٹی کھڑی دی ہے جو کہ میں نے ان کی سیکریٹی کو بولی کہ مجھے پکچر لینا ہے میں ان کے لیے آئی ہوں پکچر لینے کے لیے تو وہ مجھے ریپلائی میں یہ بول گئی کہ رات کے دس بجے کے بعد جتنی پکچر بھی اس پچیس لینا ہے لے لو ابھی وہ فیل وقت پرموشنز کر رہی ہے تو پھر ہم ادھر سے چلے گئے ابھی ہمیں فوٹ سیکشن میں آ گئے فیل وقت ہم ٹیسٹ کر رہے کھانا اور مجھے ادھر سے کچھ بھی نہیں جمع رہا کیوں میں جھوڑ بولوں مجھے اتنا صحیح نہیں لگ رہا ہے جو گھر میں میں پاس تھا وغیرہ بناتی ہوں ویسے ہی کچھ ٹیسٹ ہو گئے نہ ہی میں نے کھری دی نہ ہی میری فرنز لوگوں نے کھری دی ہمارا دل نہیں کھر سکتا ہے اور اندر سے بھی ہم نے کچھ نہیں کھری دی کیوں میں جھوڑ بولوں کیونکہ ہر چیز اتنی ایکسپنسف تھی سات سو آٹھ سو نو سو کی ایک چیز اگر انسان خریدے تو میں تو اس میں دو تین چیزیں خرید سکتی ہوں اور یہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں وہ شروع میں تھوڑا میری فرنز ٹچ اپ کرنے آئیے تو میں اپنے ہیڈ سیٹ کر رہی ہوں اور بس ادھر سے بھی چلے جائے گی نہ پکچر لے گیا نہ کچھ کیونکہ رات کو دس بجنے میں بھی دو تین گھنٹے اور باقی ہے اور پھر ادھر ٹائم کھوٹی کھوٹی وک کر کے کیا کرے گا ابھی میں الین مول میں آگئی ہوں وہاں پہ تو آرڑی ٹائم کھوٹا کھوٹا انہیں ویسٹ ہو گیا تو الین مول ہماری گھر کے قریب ہی ہے تو سوچوں لوگ ادھر تھوڑا سا گوم لے گے فرنز کیونکہ نکلے ہوئے وہاں آرڑی بہر ہو گیا تو یہاں سے اب ڈیریک سیدھا گھر چلی جاؤ گی دن میری شیکسی کے ٹائم پہ یہ بند تھا اور آج دے کو چالو ہے کیسی اللکھ نا اور آج یوگ تک کھلا ہے بچوں کو بھی لے ہو گو رہا اس دن تو یہ بھی بند تھا دکھانے کا واپس ہے مقصد بس یہ کہ پتہ نہیں ٹائمنگ کے آپ سیڈ ڈاؤن ہے کہ اس دن بند کیوں تھا آج کھلا کی ہوئے شاید ان کا کوئی فکس ٹائمنگ ہوگا اور پھر ابھی ہم کیف سی جارے اپنا آرڈر کلیکٹ کرنے کھا کے آسے اب چلے جائے گی جتنے فرنز تھے دو تین فرنز بچ گئے جن کو ادھر بور ہو گیا وہ ادھر سے چلے گئے اپنا اپنا سب اپنے گھر چلے گئے جتنے بچ گئے تو اب ہم کھائے گی ہمارا دل کرنا تکھانے اور پھر ادھر سے ہم گھر چلے جائے گے ادھر پہ ہی ہوتا ہے میرا ویڈیو اے تو وہاں میں یاد رکھنا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو پتہ آپ کو کیا کرنا